مولا یا صلی و سلیم نائی من نبا بادا عالا حابی میک خیر الخطی کن بھی دیمی مولا یا صلی و سلیم نائی من نبا بادا عالا حابی میک خیر الخطی کن بھی دیمی اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے تو جسٹ میں ابھی ابھی سیری کرنے کے لیے اٹھی ہوں ابھی بجرہ ہے صبح کا ساڑھے تین اور میں نے بیلکنی سے تھوڑا سا ریکارڈ کر لیا تھا تو دیکھیں باہر کا محول کیسا ہے اگدم سے سنسان اور اندھیرہ ہے اور تو چلیے پھر کچن میں چلتے ہیں سیری کا تیاری وغیرہ کر لیتے ہیں تو جی دیکھ لیجیے میں کچن میں آگئی ہوں اور آج میں سیری میں کھاؤں گی پراتھا زیادہ تر میں سیری میں رائز کھاتی ہوں یا تو پھر چودھا دہی لیکن آج مجھے من کر گیا کہ میں پراتھا کھاؤں تو اس لیے میں پراتھا کھاؤں گی اور ساتھ میں میں اوملیٹ بھی بنا لوں گی تو زیادہ کھایا نہیں جائے گا ایک ہی پراتھا میں اپنے لئے بناوں گی کیونکہ سیری میں نا زیادہ کھایا نہیں جاتا ہے لیکن پھر بھی کھانا پڑے گا تو اس لیے ایک ہی پراتھا بانائی ہوں اور ایک اوملیٹ تو اسی سے میرا سہری ہو جائے گا اور آج کا vlog بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے آپ لوگ ویڈیو میں پورا رہے کیونکہ آج میرا فرینڈ فوزیا مجھے اپتیاری میں دعوت کی ہے تو اس کے گھر جائیں گے تو پورا سب کچھ سیار کروں گی تو اس لیے vlog کا اینڈ تک بنے رہے ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ vlog بہت ہی اچھا لگے گا تو دیکھئے میرا سہری ریڈی ہو چکا ہے اب میں فٹا فٹ سے کھا لوں گی آپ لوگ میرا پر کو کامنے والا ہے سلام علیکم سar gateway سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم препا رحمہ będę promotions وہر روزی کسی چلے ہیں معلوم چلے ہیں ہم چاہی میں چلے ہیں rum گرمی بھی چلا ہے گرمیے پورا diyorum چھولا کا بوائل کر کے ڈکھا ہے مسائلہ سارا سب کھاٹ کے رکھی ہے اور یہ کیا ہے یاد یہ دال کی پکوڑی دال کا پکوڑی کام سا دال چھولا اور بھوم اچھا کبھی کھائی نہیں ہوں پرس ٹائم کھاؤں گی دھنیا ہڑی مرچی دھوکے ریڈی کر لی ہے چلو اب ساتھ میں ہم بھی یلپ کرائیں گے لیکن پریشان نہیں ہے مزہ آئے گا تو جی دیکھ لیجئے یہاں پہ بن رہا ہے خوب سارا دھنیا کا چٹنی اور دھنیا کا چٹنی کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو سرپ دھنیا کا چٹنی ہی نہیں ہر ایک چٹنی نافوزیا بہت تیسٹی بناتی ہے کیونکہ وہ بنا کر مجھے کھلائی ہے اس لیے مجھے پتا ہے مجھے بنا کر دیتی بھی ہے کیونکہ اس کا ہاتھ کا چٹنی مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ دھنیا کا چٹنی کے لیے دیکھئے وہ لیسون، فیرے ریٹا مارٹر ہرا دھنیا، ہری مرچی اور تھوڑا سا جیرہ ایڈ کیا ہے اب ایڈ کر رہی ہے نمک اور بس تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو مکسی جار میں اچھے سے پیسٹ بنا لگی اس کا تو بس چٹنی بن کے ریڈی ہو گیا ہے دیکھئے اور اس سائیڈ میں وہ بنا رہی ہے چھولا کا چاٹ چاٹ مینز چھولا کو وہ فرائی کرے گی لیکن سوکھا سوکھا جیسے گریبی والا چھولا نہیں ایسے ہی سوکھا سوکھا بنائے گی تو اس کو چاٹ بول لہی ہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا تو اس میں وہ ایڈ کی ہے پیانج، پھر ٹامٹر سب کچھ مسالہ کو بھون کے پھر چھولا جو بوائل کر کے رکھی ہے اس کو ایڈ کر دی کہ سوکھا سوکھا اس کو بنا لے گی بس اس طریقے سے بنائی تھی بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا تو جی دیکھ لیجئے چھولا چارٹ ریڈی ہو چکا ہی اوپر سے بس کٹی ہوئی پیانج ایڈ کر دی ہے اور یہاں پہ پکوڑی کی تیاری چل رہا ہے اور پتہ ہیں یہی کس چیز کا پکوڑی ہے چولی بول لہی تھی چولی منز جس کو ہم بربتی بولتے ہیں ہندی میں بھی اس کو بربتی بولتے ہیں ہم لوگ بھی بربتی بولتے ہیں جو سوکھی ہوئی بربتی کا دال وہ ہے اور اس میں تھوڑا سا گرین مو دال ایڈ کی ہے دونوں کو مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لی ہے اب اس میں ایڈ کی ہے کٹی ہوئی پیانج کٹی ہوئی ہری میٹچی اور کٹی ہوئی ہڑا دھنیا اور نمک بگیرا پاوڑر مسالات جو جو مطلب ڈالتے ہیں جیسے ہم لوگ پکوڑی کے لیے بیٹر ریڈی کرتے ہیں اس طریقے سے یہ بیٹر بھی ریڈی کیے ہیں ابھی یہ جو پکوڑی تھا یہ بہت ہی ٹیسٹی لگا مجھے تھوڑا سا الگ ڈس تھا تو سوچ رہے ہوں میں بھی ایک دن ٹرائے کروں گی اس رمجان میں کیونکہ مجھے نا کوئی نیو ڈس کھانے کو ملتا ہے نا تو اگر اچھا لگے تو میں ضرور اس کو ٹرائے کرتی ہوں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا ہیلپ کر رہی ہوں فوزدیا تو مجھے منا کری تھی مت کرو مت کرو لیکن میں نے اس کا ایک بھی نہیں سنا اور میں جلدی آ بھی گئی تھی تاکہ میں اس کا ہیلپ کروں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا باتیں کرتے کرتے ایک ساتھ میں اپتاری باناؤو پھر اپتاری کرو دیکھتی ہوں انساءاللہ میں بھی اس کو ایک دن بلاؤں گی اور اپتاری ہم لوگ ساتھ میں کریں گے پھر اپتاری quá پھر اپتار x moment ماشاءاللہ سے افتاری کا کافی تیاری ہو چکا ہے تو ساتھ میں دونوں ہیں نا تو اسی لیے اگدم فٹا فٹ فٹ سے ہو جا رہا تھا اور ٹائم بھی ہونے والا ہے تو بس ریڈی کر کے ابھی افتاری کا دسترخان سجا دیں گے اور ماشاءاللہ سے تیاری بہت اچھا سے کی تھی فوزیا موسیقی 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 ماشاءاللہ شہے اپتاری کا دسترخان شج گیا ہے اور ہم لوگ بھی بیٹھ گئے ہیں ابھی ازان کا انتظار کر رہے ہیں تو تب تک ہم لوگ دعا پڑھ رہے ہیں پھر ازان ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم لوگ اپتاری کر لیں گے اور آپ لوگ کو میرا یہ رمضان ولوگ دیکھیں کیسے لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا کیونکہ میں نے کوشش کیا ہے ہر ایک چیز میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کروں اور آگے بھی ایسا ہی رمضان ولوگ آئے گا ضرور میرے چینل کو آپ لوگ فالو کیجئے موسیقی 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 اور دیکھئے اپتاری کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں ایکچولی ہم دونوں نے ویڈیو دیکھ رہے تھے جو ویڈیو ابھی بنائی وہی بھلا ویڈیو دیکھ رہے تھے کیسا آیا ہے وغیرہ وغیرہ تو میں وہی بوڑی ہوں کی ویڈیو وغیرہ تو اچھا آیا ہے کل میں ویڈیو مطلب سیئر کر دوں گی ایڈیٹ کر کے پبلیس کر دوں گی اور آتیب چلا گیا ہے گھر کیونکہ ہزبین آ چکے ہیں اب میں بھی نکلنے والی ہوں فوزیہ تو بوڑی تھی کی ڈینر کر کے جانا بھائی اکھو بھی بلا لینا بٹ میں نے بلک نہیں رہنے دو آج کسی اور دن پھر آ جائیں گے اور دیکھئے اب مجھے بلانا ہے میں بلاؤں گی ایک دن تو ایک دن نہیں ہمیشہ ایسا ہوتے رہے گا تو آپ لوگ ریڈی ہو جائیے ہم دونوں کا اپتاری سیری بلاؤں گی دیکھنے کے لیے رمضان بلاؤں گی دیکھنے کے لیے تو چلیے پھر ملتی ہوں نیکسٹ بلاؤں گ میں میں آج کا بلاؤں گ اہی پینٹ کرتی ہوں امید ہے کہ آپ لوگ پسند آیا ہے پسند آیا ہے تو لائک ضرور کرنا چینل پہ نہیں ہوئے تو سبسکرائب بھی کر لینا تو ملتی ہوں نیکسٹ بلاؤں گ میں